آداب آپ جے کے الویجن دیکھ رہے ہیں میں ہوں سید نیاز شاہ اس وقت کی اہم خبر آپ کو زلہ پنچ سے دکھا رہے ہیں جامعہ مسجد قدوس کامسر پنچ کی دوسری منزل کا سنگ بنیاد ایڈمیسٹریٹر روکاف اسلامیہ پنچ ریاض آتش کے ہاتھوں رکھا گیا اس موقع پر مسجد حازہ کے امام و خطیب کے علاوہ علاقے کی دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں اس موقع پر عوام الناس سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ اس مسجد کے تعمیری کام میں بھٹ چڑھ کر حصہ لیں مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے جے کے الویجن کی یہ ریپورٹ دلی اللہ فلا تدعو معاللہ احدا صدق اللہ العظیم درود پاک فری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہمارے بیچ آج کے مہمان وقاف اسلامیہ کے ایڈمیسٹریٹر عزت مہار علی جناب مہترم ریاض آتش صاحب جو پچھلے کئی سالوں سے یقیناً جو کام انہوں نے کیا ہے یہ حساب سے کہ شاید پونس سے بھاگ جاتا ہو اس حساب سے یہاں پونس کا محول ایک الگ ٹائپ کا ہے جہاں تک کلک ہے یہاں کی جو مجزد ہے جاؤں مجزد جو آپ نے یہاں پر شروع ملوز کا جو جاؤں مجزد دیکلیر کر دی شاید اب آپ نے پہلے جہاں تک میں اقاف اسلامیہ کی بات کروں گا پونس یوٹ کی بات کروں گا آجاز بائی بی ہے یہاں پر آرک صاحبی ہے یہاں پر تو انشاءاللہ وقتاً بوقتاً ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر سٹیپ میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے بس آپ تیچ میں ہمارے رہیں انشاءاللہ جو بھی ہم سے میں یہاں پر کوئی ایسے اراؤنس کر کے نہیں جاؤں گا کہ میں اتنا دے رہا ہوں آجاز بائی آئیں گے آرک بائی حافظ میں بیٹھ آئیں گے میرے پاس انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا یہ ایک صدار صاحب کی جگہ تھی تو مجھ سے یہ جگہ قریبی گئی مورسی تھی یہ تو غالباً سارے مسلمان ہیں ایک دو ایک پیچھے انڈو برادری کی گئر ہیں جو یہاں ہم سے قبل یہاں پر سکونت پذیر تھے مسجد بنائی حافظ صاحب کی بڑی عمروں کی اس مسجد میں میں رہا کہ شروع میں نماز انہوں نے کرائی تھی تو آئے تک بہر ہوتی رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پر جگہ نہیں تھے لوگ بہر تھے یہ شدد سے پچھلے سال لاکڈون میں یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس بچے بھی ساٹھ ستر بچے ہم ملے کے آتے ہیں پڑھنے کے لئے تو نیچے بھی کافی پریشانی رہی تھی رمضان میں بھی اور آپ کو ہماری مسجد ملدہ آپ یہ جہو مسجد ہوگی تو میرے ایک صادشی تھے آپ کے اسٹرکرل خاف صاحب ان سے میں نے ایک بار عرض کی تو ان میں کھایا جی آتش صاحب ہمارے صادشید ہیں دوست ہیں تو یہ کوئی ہمارے لئے بڑا کام میں آتش صاحب رہے تو کبھی نہیں آسکا آپ کے پاس تو میں نے کہا جی میں آتش صاحب کو بیجوں گا وہاں پر موٹس صاحب سے آپ کو علاقات ہوتی رہی تو آپ ہمیں آج جس طرح آئیں آگے بھی آتے رہیں تو یہ ہمارے جو یہاں پہ کبھی آتش صاحب مولانا آریف جنی صاحب جتے بھی یہاں میرے بودھرکیں شیف سب کے نام بھی نہیں جانتا ہوں میرے کلاس میٹ بھی جاتا ہوں اور میرے ہمرا میرا سٹاپ بھی ہے اور جتے موجوان ساکھی بھی ہیں سب کو اسلام و علیکم میں آپ کو بٹا ہوں کہ یہاں بہت پہلے ہم نے آنا تھا کافی ٹائم ہو رہا ہے آریف صاحب وقت انڈرنہ لے کے بہتر میں پہنچ جاتے تھے ایڈار سا وقت انڈرنہ لے پہنچ جاتا تھا تو لاکڈون کی وجہ سے وہ پھوڑا سا مسئلے مسائل کافی رہے جن کی وجہ سے شاید نہیں پہنچ پائے جو لوگوں کو سمجھ میں شاید اوکاف کو بہتر مطلب ہوا کرتا تھا جہاں تک میں نے سمجھا جب سے میں نے جاز نہیں جایا اوکاف کو یہ سمجھا جاتا تھا اس سے زمینیں ہیں اس سے زیادہ اوکاف کوئی سمسلہ نہیں تا ماشاءاللہ میں نے آنے کے بعد جب میں نے مٹنگ کی پہنچ میں مٹنگ کی تمام موارے علمائی دین تھے جو یہاں کے پرامنیٹ ہیں